وہ تمام مقدمات فاضل چیف جسد صاحب نے ہر مقدمہ اپنے پاس رکھا ہے اور ہم نے اپنی درخواست میں وہ وجوات بیان کی ہے کہ جس کی بنیاد پہ چیئرمن پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ آف فاکستان کو یہ کہا ہے کہ مجھے کسی بھی کیس میں اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسد صاحب کی طرف سے کوئی بھی ریلیس نہیں دیا گیا حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹے کیسز میں بھی چیئرمن پی ٹی آئی جو ہیں جیسے کہ میں اگر مثال دوں کہ اٹھاروہ دن ہو گیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کو نظر بند ہوئے اور ہم نے معالج کی رسائی کے لیے وکالا کے رسائی کے لیے اہل خانہ ان کی بہنوں کی رسائی کے لیے اور جو ان کے قریبی سیاسی اکابرین ہیں ان کی رسائی کے لیے اور اڈیالا جیل منتقیلی کے لیے پیٹیشن دائر کی تھی دو دفعہ کامات جاری ہوئے لیکن ان پہ عمل درامت نہیں کروایا گیا تبینی عدالت کی درخواستیں دائر کی گئی تو یوں تیریان کیس سے لے کر آج تک چیئرمن پی ٹی آئی جو ہیں وہ نائنصافی کا شکار رہے اور کل ہماری سماعت تھی اسلام آباد آئی کورٹ میں اور ہم نے کافی کوشش کی کہ ہم عدالت کو قائل کر سکیں کہ جو سزا کی معطلی کے خلاف جو ہم نے اپیل دائر کی تھی اس پہ شنوائی ہو لیکن ہمارے مقدمات جو ہیں وہ تاخیر کا بھی شکار ہیں اور کوئی دادرسی بھی نہیں دی جا رہی ہے یوں ان آلات سے مجبور ہو کے یہ پیٹیشن دائر کرنی پڑی آج دوسری درخواست ہم نے جو آج جو اپیل جس کی سماعت ابھی جاری ہیں اس میں چونکہ اس دوران ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور ٹرائل کورٹ نے اپنے فیصلے میں چیئرمن پی ٹی آئی کو سزا سنائی جس وقت یہ اپیل دائر ہوئی اس وقت وہ فیصلہ نہیں آیا تھا تو لہٰذا جو ریلیف ہم نے مانگی تھی اس کو ہم نے مل کرنے کی استعداہ کی ہے کہ آلات کے تحت جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے مطابق ہمیں ریلیف دی جائے آخری گزارش یہ ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانتیں دڑا دڑا خارج کی جا رہی ہیں سپریم کورٹ آف فاکستان نے کوئیٹا بلوچستان کے وکیل صاحب کے مرڈر کے کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت خارج کرنے کے بجائے ان کو ان کی زمانت قبل ادھر افتاری کی درخواست پر تاریخ جو ہیں دی ہے یہی عمل نیچے کی عدالتوں سے ہم توقع کر رہے تھے لیکن انہوں نے کہا جی ملزم کو پیش کرو اور ملزم پہلے سے عدالتی تیویل میں ہے یعنی کہ جیل میں ہے وہ ہمارے بس میں اس کا فیڈیکل پیش کیا جانا ممکن نہیں تھا اور عدالتوں کو اگر اتنی زیادہ ضرورت تھی فیڈیکل اس کی یہ پیرنس کی تو خود طلب کرواتے زمیمہ بے جاری کر کے پراسس جاری کرتے کہ جی اٹھر جل سے ان کو پیش کریں تو بدی وجہ ان کی زمانتیں خارج کی گئی ہیں ان زمانتوں کے اخراج کے حوالے سے ہم ایک کانسٹیوشن ریٹ پیٹیشن دائر کر رہے ہیں جس میں ہم استعداہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی مقدمات میں ان کی زمانت پانچ اگست کے بعد خارج ہوئی ہے اس پراسس کو ریورس کر کے پانچ اگست کے سٹیج پہ واپس لائے جائے تینکیو سو مچ شکریہ سارا آپ کے معاہمولات کی ڈینکیو ساعت آپ نے دیکھنے میں تاگرہ جیسے آپ کی جو تیمہ السکول کیا جا رہے ہیں سوٹییا جا رہے ہیں کیا ایک بلک دی موڑی کی جا رہے ہیں نہیں نہیں میرے ساتھ کوئی یہ ساملی کرنے سکتا ہے مہربانی سارا آپ کی چیزوں کو پتر زمین ملا رہے ہیں میں میری مردی ہے شکریہ ساعت غران خان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں صاحب جو وہ ملاقات کرنے نہیں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں صاحب آپ خان صاحب کے ساتھ ایسی بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات نہیں یہ تو ان کو اندیش نہیں ہیں اس لیے اندیش ہیں شکریہ